میں ایک چھوٹا صاحب کو ایک قصہ سناتا ہوں غور سے سننی نوجوانوں سننا میری بات میں مدینہ گیا عمرہ کرنے گیا مدینہ بھی گیا وہاں مجھے ایک آدمی مل گیا ایک پرانا جو آدمی ہمارے ساتھ شوکت خانم میں پیسے کٹھے کرتا تھا اس نے مجھے یاد کر آیا اس نے مجھے یاد کر آیا کہ جب ابھی میں پولٹکس پر نہیں آیا تھا مجھے ایک خاتون نے خط بھیجا تھا وہ خط اس نے اپنے خون سے لکھا ہوا تھا سنیں وہ خط کیا تھا وہ خط یہ تھا اس نے کہا کہ میرے خامد کو قتل کر دیا میں اور میری بیٹی پولیس ٹیشن جاتے تھے اس کیس کو پوچھنے کے لیے ایف آئی آر کٹوائی کہتے جو پولیس والے تھے وہ کیس کو لپا کرتے گئے اور وہ میری بیٹی اور مجھے بری نظر سے دیکھ رہے تھے تو وہ تنگ آ کے اس نے ایک دن یہ خط لکھا کہ عمران خان تمہیں کبھی موقع ملے تو اس ملک کی پولیس کو ٹھیک کرنا کہ میری طرح کی بیوہ عورت کون مجھے پوچھے گا کہ میری جوان بیٹی اور مجھے جو پولیس نے ہمیں تنگ کیا ہم کدھر جاتے خامد کو گولی مار دی اس کے قاتلوں کے لیے پیچھے جائیں تو پولیس ہمیں تنگ کریں یہ شرط ہے کہ آپ کو تاسا ترین خبر کی جانب عمران خان کے مدینہ ورکر سے ملاقات کے دوران عمران خان کا اکیس سالہ پرانا سیکٹری مناظر سامنے آ گیا جس نے انکشاف کیا کہ ایک خاتون نے اپنے خون سے آپ کو ایک خط لکھا تھا آخر اس خط میں کیا تھا سنین خط پڑھنے والے کی زمان موسیقی